نواب شاہ اور سکھر کے جو ہسپیٹل ہیں ان میں امرجنسی نافذ کی جا چکی ہے اور ہمارے پورا سسٹم ہمارا اس وقت کام کرنا ہے دو امکانات بظاہر لگتے ہیں چونکہ ابھی کوئی تحقیق نہیں بھی پہلے تو ریلیف کا کام ہوگا پھر انویسٹیگیشن ہوگی یا تو یہ کوئی لائن میں میکینیکل فالٹ ہے یا یہ فالٹ ڈیولپ کیا گیا ہے یہ تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور یہ میکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا فیصلہ ایف جی آئی آر کریں گے جو فیڈل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز ہے آپ کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں صبح جب میں اٹھا ہوں فجر کے بعد تو ایک عجیب بیڈ فیلنگ تھی میری اپنی اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے تین دن رہ گئے ہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے یقین کرے ہیں اس سے اب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں صبح یہ میری فیلنگ تھی اور میں نے پھر دعا کی کہ اللہ خیر کرے خیر کا وقت گزر جائے کہ آپ اپنا چھٹی والے دن کیمتی ٹائم نکال کے آئیں ہم نے کوشش کی ہے یہ پرنٹڈ میٹیریل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کہاں ہے پرنٹڈ میٹیریل دو بھائی تو کیوں رکھا میں نہیں نہیں تو پرنٹڈ سب کے لیے تو آپ کو بتا سرکاری کام ہوگا ان کو ہر بات خود ہی بتانی پڑتی ہے آپ تو جانتے ہیں تو اب میں ادھر ہی آنا لگوں سلیم بھائی سلیم بھائی ادھر ہی کیا مطلب ہے سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ اچھا ہوں گیا تو یہ پرنٹڈ میٹیریل آپ کے پاس ہے اب آپ ٹرین حادثے کے حوالے سے بات کرنا چاہیں کیونکہ چونکہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو باقی باتیں تو شاید نہیں اس طریقے سے مٹ رہ گئی ہیں لیکن چونکہ ان سب کا تعلق تو ریاستی معاملات سے ہے سیاست پر تم نے کوئی بات کی بھی نہیں ہم کر بھی نہیں رہے ہیں تو اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو we are available بھلے حادثے کے حوالے سے بھلے یہ جو آپ کو پریزنٹیشن دی گئی ہے یہ میٹیریل آپ کو پرنٹڈ مل گیا ہے ایک اور آدمی لگے نا بڑسا بھی کور بندہ لگاؤ زیادہ سپیڈ سے دیں جلدی کریں ایک اور آدمی کام کریں شکریہ جی پلیز سر یہ جو فیز ون ہے یہ یعنی دو فیز جو ایمل ون ہے پہلے اس نے کبر ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہزارہ والا لنک کے ویلیاں والا وہ ہوگا اور وہاں پہ ٹرمینل بنے گا ویلیاں کے مقام پہ تو یہ سارا لیکن یہ ہوگا دوسرے سٹم پہ کیونکہ ہماری جو پہلی ضرورت تھا اس وقت وہ ابھی میں یہ کہہ رہا تھا جب آپ نے یہ بات سنی ہے کہ ہمارے لیے سردز بن چکا ہے ٹریک کا وہ حصہ جو سہلاب سے ہٹ ہوا ہے اور اس کو ہم نے پورا زور لگا کے ریل ریے کو سسٹم کو بہال گیا ڈیڑھ مہینہ ہم ریل ٹرین نہیں چلا سکے تو ہماری پہلی پیاریٹی کراچی کوٹری روڑی سیکشن ہے دوسری پریاریٹی پہ ہم روڑی سے پھر آئیں گے پشاور تک یہ تھرڈ سٹپ ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں ابھی تو اپنا سسٹم کسی طرح بہال کر لیں پہلے سلمان غنی سے بات کر لیں پھر میں تو سواب کر لیں اچھا پہلے جب تہری کے اس میں آپ نے ایک وزیر سا آوازہ دیا ہے اس کا دور میں کیاہاں سے اس کو ڈیمز ہوگا ہے آپ اس کنیکشن سے اپنے دور میں آپ کے دور میں کوشیر پر آئیٹس کی پڑی ساں نہیں ہوگی اور میں سیکٹری ایوییشن کو کہوں گا کہ وہ آپ کو ذرا بتا دیں نام لے کے جتنے ان کو یاد ہیں جن کو انہیں پرمیٹ کیا ہے کہ وہ پاکستانہ ہے تاکہ ہمارا ائر کنیکشن اور ائر کنیکٹیوٹی دنیا کے ساتھ بہتر ہو جائے ابھی جو ہم نے جو ریسنٹ سب سے جو لیٹس پرمیشن دیئے وہ اعضاء لے رہے ہیں آدربائیجان کی ائرلائن ہے اور آدربائیجان کی ائرلائن اس لیے ائرلائن ہے کہ یہ سنٹلیل ایشیا میں اوپن اپ کرے گی تو ان کا سکیجول ہے پوو ہو چکا ہے and they'll like to fly very soon اس کے علاوہ جو ایک اور ائرلائن اس کو ہم نے پرمیشن دیئے اور پاکستان میں فلائے کرے وہ اتھرپین ہے تیسری سری لنکن ہے جتنی پرمیشن دیا اس سب بتایا پرمیشن ہم نے کوئی اٹھارہ ونیس دیئے جو اٹھارہ ونیس پرمیشن دیئے یہ ساری فلائے کریں سعودی عرب کیلئے بتائیں نہیں نہیں جو ہمارے بیسیکل جو ایشیو بنا تھا وہ یورپین یونین یوکے اور یو ایس کے لیے تھا تو اس میں جیسے آپ کو پرزنٹیشن ہم بتایا گیا اس میں دو شرائط تھی ایک تو یہ ہے کہ ائرلائن کی اپنی سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے یا نہیں اور پرٹکللی پی آئی کا تو پی آئی کی ساری انسپیکشنز ہو گئی ہیں یوکے نے بھی انسپیکشن کر لی ہیں اور یورپین یونین نے بھی کر لی ہیں یورپین یونین کا جو اردارہ ہے وہ ایاسا ہے اور جو یوکے کا ہے وہ یوکے کا ہے دپارٹن فر ٹرانسپورٹ تو دپارٹن فر ٹرانسپورٹ نے اپنی انسپیکشن پی آئی کی بھی کر لی ہے سیولی ویشن کی بھی کر لی ہے ایاسا نے بھی کر لی ہے کو بھی آج اپرو ہو جائے گی پریزیڈنٹ کے ساپ کے پاس سینٹ کے لیے بڑی ہوئی ہے لائکلی ہے کہ کل وہ اپرو ہو جائے گی سو یہ لاسٹ اچھ ہے ہمارے پاس جو یوکے کی جو ٹیم ہے وہ کل مجھ سے مل رہی ہے سو ہوفولی جیسے نصب نے کہا یوکے will be the first سر یہ جو فیز ون ہے یہ یعنی دو فیز جو ایمل ون ہے پہلے اس کس نے کبر ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہزارہ والا لنک کے آویلیاں والا وہ ہوگا اور وہاں پہ ایک ٹرمینل بنے گا آویلیاں کے مقام پہ تو یہ سارا لیکن یہ ہوگا دوسرے سٹم پہ کیونکہ ہماری جو پہلی ضرورت ہے اس وقت وہ ابھی میں یہ کہہ رہا تھا جب آپ نے یہ بات سنی ہے کہ ہمارے لیے سردز بن چکا ہے ٹریک کا وہ حصہ جو سلاب سے ہٹ ہوا ہے اور اس کو ہم نے پورا زور لگا کے ریلوے کو سسٹم کو بہال گیا ڈیڑھ مہینہ ہم ریل ٹرین نہیں چلا سکے وہاں پہ تو ہماری پہلی پریورٹی کراچی کوٹری روڑی سیکشن ہے دوسری پریورٹی پہ ہم روڑی سے پھر آئیں گے پشابر تک یہ تھرڈ سٹپ ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں ابھی تو اپنا سسٹم کسی طرح بہال کر لیں پہلے سلمان گھنی سا بات کر لیں پھر میں تو سواب کر لیں موسیقی 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 آپ کو پریزنٹیشن بتایا گیا اس میں دو شرائطی ایک تو یہ کہ ایر لائنز کی اپنی سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے یا نہیں اور پرٹکلرلی پی آئی کا تو پی آئی کی ساری انسپیکشنز ہو گئی ہیں یوکے نے بھی انسپیکشن کر لی ہیں اور یورپین یونین نے بھی کر لی ہیں یورپین یونین کا جو اردارہ ہے وہ ایاسا ہے اور جو یوکے کا ہے وہ یوکے کا ہے دپارٹن فر ٹرانسپورٹ دپارٹن فر ٹرانسپورٹ نے اپنی انسپیکشن پی آئی کی بھی کر لی ہے سیولی ویشن کی بھی کر لی ہے یاسا نے بھی کر لی ہے یاسا کی جو فائنل انسپیکشن ہے وہ جو اگلے بینے میں متوقع ہے اور اس میں جو لاس جو ہیچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک لیجسلیشن کر لی ہے اس لیجسلیشن کو بھی آج اپرو ہو جائے کہ پریزنڈ کے صاحب کے پاس سینٹ کے لیے بڑی ہوئی ہے لائکلی ہے کہ کل وہ اپرو ہو جائے گی تو یہ لاس چیچ ہے ہمارے پاس جو یوکے کی جو ٹیم ہے وہ کل مجھ سے مل رہی ہے جیسے نسپ نے کہا یوکے will be the first